سماج وادی پارٹی کے نیتا اور یہاں کے آپ کے ہم سب کے پرتیاسی آدھنی نیتا جی اور آج کے کارکم کی موک عطفی بہو جن سماج پارٹی کی راشتی ادھیکش آدھنی اکور مارتی جی یہاں پر منٹ پر اوپسے نوجوان ساتھی آکا شانن جی آدھنی ستیس مشرا جی یہاں کے سانسد تیج پرتا پیادف جی منٹ پر اوپسے بہو جن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی کہ سبھی نیتاگر اور اس چنابی جن سبا میں اوپس ست بڑی سنکھیا میں ہمارے کسان بھائی آدھنی بزرگ ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی اور پتوار بند ہو میں سب سے پہلے آدھنی مارتی جی کا بہت بہت کہ نیتا جی کی سیباؤں کا اور نیتا جی کے وکاس کو اور نیتا جی نے جس طریقے سے ہم سب کو جگانے کا کام کیا جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس راجنیت میں اور سماج میں سمان دینے کا موقع ملا ہے آج آپ کی اپیر کے بعد مینپوری لوگ سبا کی جنتہ اعتحاد سے بوٹوں سے جتانے جا رہی ہے میں نیتا جی کا دھنیواد دیتا ہوں اور نیتا جی کی جو باتیں میں سن رہا تھا نیتا جی نے کہا کہ آپ ہمارے بیچ آئی ہیں ہم آپ کا عادر کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے مدان اور چناوی سمیں پر آئے ہیں یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے یہ نیتا جی کہہ رہے تھے اور جنتہ سے اور ہمیں آپ سے یہ کہا کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب بل کر کے بہوجن سماج پارٹی اور آلینی راشیت دیجی کا ہمیں ساتھ سمان کریں گے میں سمجھنا ہوں اس سے زیادہ اعتحاد سے دن کوئی نہیں ہو سکتا جہاں پر اتنا بڑا جن سمو ہو اور نیتا جی کے لیے یہ فیصہ لیا جا رہا ہوں جہاں تک دیش کی پرستیوں کا سوال ہے میرے سے پور میں آدمی عمارتی جی نے بستار سے کہا ہے ہم بھی سہمت ہیں آپ بھی سہمت ہیں کہ دیش بہت ناجک سمیں سے گجر رہا ہے اس دیش کا کسی اور اس دیش کا کسان اس دیش کی کھیتی اور قلدت ہمارے دیش کی آتمہ ہیں ہمارے کسان بھائی دکھنی ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ دھوکھا ہوا ہمارے کسانوں کی فصل کی پیداوار کی چھوڑی ہو گئی جو لابکاری مولد ملنا تھا وہ بھی چھوڑی ہو گئی اور جو ہمیں خاد مل لئی یوریا مل لئی ہے اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے پانچ کلو یوریا اور خاد کی چھوڑی کرنے کا سام کیا ہے ان نوجمانوں کا بھوست انہکار میں ہے ان کی نوکری اور روزگار ختم ہو گیا اس لیے یہ شناؤ جہاں دیش کے بھوست سے شڑا ہے وہیں اس دیش کے آبادی کے سب سے زیادہ گریب ڈیلیس پچھڑے ہر سنکھر ان کے بھاگ سے بھی جڑا ہوا یہ شناؤ ہے آنے والے سمیں میں سرکار کون سی بنے اس کا پیسرہ ہونے جا رہا ہے باتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا بھارت بنانا ہے یہ ماں گڑوننن کہتا ہے ہمیں نیا پردھان منتری بنانا ہے اور جب نیا پردھان منتری بنے گا تب ہی جا کر کے ہمارا بھارت نیا بنے گا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ویپار ختم کر دیا نوڈ بندی جی ایس جی لا کر کے ویپار کو اندکار میں ڈال دیا آج ویپار نہیں آگے پر پا رہا ہے جس حضاب سے پڑھائی ہونی چیئے جس حضاب سے ہماری ویوسائیں ہونی کی علاج کی ان سرکاریں نہیں کر پائی ہیں وہیں آپ کو یاد ہوگا اگر کبھی اس تبریز کا وقاث ہوا ہے اور تیجی سے گرامیر چھت کی جنتہ کا وقاث ہوا ہے تو سپا اور بسمانے مل کر کے اس جنتہ کو خوشالی کے راستے پہ لے جانے کا کام کیا یہ مینپوری لوگ سپا اس سے سماج بادیوں کا اتحار جڑا ہے یہ سماج بادیوں کی وراثت کا چھت رہے ہیں اور جب نیتہ جی چنال کر رہے ہوں تو بتاؤ مینپوری کے لوگوں دیش کی سب سے بڑی جیتیں جو ہوں اس میں نیتہ جی کی جیت شامل ہو کے نہ ہو اور جب آدمی امارتی جی بھی نویدن کر رہی ہیں اپیل کر کے جا رہی ہیں تو ہمیں کہیں شک نہیں ہے دیش کی جو سب سے بڑی جیت ہوگی وہ مینپوری لوگ سبا کی نیتہ جی کی ہونے جا رہی ہیں یہ جو دلی کا راستہ آسان ہوا ہے مینپوری کے لوگوں آپ کے لیے اب تو مینپوری کے ویپاری لوگ جب جانا چاہتے ہیں مینپوری گاڑی اٹھاتے اور ایکسپریسے سے چھلے جاتے ہیں یہ بتاؤ راستہ آسان اگر دلی کا کسی نے کیا ہے تو بہجن سواج پارٹی اور سماجبادی پارٹی نے مل کر کے ایسی سڑک دنیا کی بھی ہے جس میں آپ کا آسان سفر ہو گیا دلی قریب لاتی سپا اور بسپا نے دلی کو قریب کر دیا آپ کے پاس دلی پہنچا دی بتاؤ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ سپا اور بسپا اور ایلڈی کے لیے بھی دلی آپ قریب لاتے ہیں جہاں تک دکاز کر رہے ہیں چاہے اسپتال بنے ہو چاہے سینک سکول بنا ہو چاہے انجیننگ کالیج بنا ہو چاہے ایک سو دو ایک سو آٹھ اور چاہے یہ سو نمبر والی پولیس اگر کسی نے ببستہ دی ہے تو سماجبادیوں نے دے کر کے دکھائی ہے آج کانو ببستہ چواپٹ ہے ہمارے بابا مکیمنتی نے پتہ نہیں کیا کر دیا سو آٹھا نمبر کو یہ سو آٹھا نمبر بھی برواد ہو گئی اور وہی بیماری لگ گئی جس بیماری کو ہٹانے کے لیے سو آٹھا نمبر لاغو کرنے کا کام کیا تھا لوگ تمام باتیں کر رہے ہیں جو دیش کے پناہ مندری ہیں وہ پہلے ہمارے آپ کے بیچ میں چاہے والا بن کر کے آئے تھے چاہے والا بن کر کے آئے اور نجہ نے کیسی چاہے نکلی آج پانچ سال بات پتہ لگا کی چاہے کیسی نکلی اور اب چوکی دار بن کر کے آئے ہیں اور اگر یہ بات جانتے ہو اور اگر یہ بات جان رہے ہو آپ تو بتاؤ چوکی چھینوگے کہ نہیں چھینوگے اس لیے جہاں دیش کو بدلنا ہے نیائے اور سمان دلانا ہے وہیں دیش کے پدھان مندری جی کی چوکی بھی چھیننی ہے تب ہی یہ دیش پھشالی کے راستے پر جائے گا میں بہت لمبہ نہ بولتا ہوا میں ایک بار فیلد نیتا جی کے لیے آپ سب سے فیل کرتا ہوا اپنے کسان بھائیوں سے بھی نوجمان ساتھیوں سے بھی ماتوں بہنوں سے بھی کہ کم سے کم از بار ہمارا آپ کا کام ایسا ہو ان کسانوں کا ان نوجمان ساتھیوں کا کردار ایسا ہو کہ ایک ایک بوٹ سائیکل کے پخش میں چلا جائے اور جہاں بہوزن سماج پارٹی لڑ رہی ہے وہاں بھی ہمارے سمام خاتی مل کر کے جھتائیں میں ایک بار فیلد نیتا جی کا دھنیباد دیتا ہوا اور آواز پرکٹ کرتا ہوا کہ آپ نے آکر چھیک نہ کیول خوشی دی ہے مہنگوری کے لوگوں کو ساتھی ساتھ آپ نے ہر ایک نیتا و کارکتہ کا منوبل بڑھانے کا کام کیا ہے یہ منوبل ایسا بڑا ہے کہ اب پریورتن کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اور آپ نے ٹھیک پکڑا آپ نے ایک دم ٹھیک پکڑا وہ کازج میں پچھڑے ہیں ہم سب لوگ جنم سے پچھڑے ہیں تو آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کن کے ہاتھ میں ستا جائے انہیں شبتوں کے ساتھ میں سب ہی نیتا کارکتا ہوں اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں منچ کی تصویریں اس کے بعد مایواتی آئیں اور مایواتی نے دیش کے پردھان منتری کو نکلی فرضی پچھڑا کہا اکھیلے شادو اس بات کو جانتے ہیں کہ نریندر موڈی کہیں سے بھی نکلی فرجی پچھڑے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کیا کہا دھیان دیجئے گا انہوں نے کہا کاغذ میں پچھڑے ہیں کیونکہ اکھیلے شادو اس بات کو جانتے ہیں کہ نریندر موڈی گھاچی جاتی سے آتے ہیں جو کہ 1994 میں ہی 25 بھی میں وہ پچھڑے تھے 2002 میں جو گھاچی کی اپ جاتی تھی اسے بھی شامل کر لیا گیا پچھڑے میں تو اکھیلے شادو اس بات کو اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہیں اسی لئے مائیواتی کی بات کو انہوں نے صدھارا انہوں نے کہا کہ وہ کاغذ سے پچھڑے ہیں لیکن ہم جنم سے پچھڑے ہیں یہ اکھیلے شادو کو کہنا پڑا اور تینوں نتاؤں میں سب سے چھوٹے ابھی اکاش آنند کا تو ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے تین بڑے نتا ہیں اکھیلے شادو اکھیلے شادو کے ساتھ ساتھ مائیواتی اور مولائیم سنگھ یادو اس میں سب کو سمحالنا کسے ہے اکھیلے شادو کو ہے تو اس لئے اکھیلے شادو نے اس بات کو سمحالی ہے اور سمجھا ہے انہوں نے کہا کہ کاغذ میں پچھڑے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص ممیمان لگاتار جھڑے ہوئے ہیں دوپہر وار کے سٹوڈیو میں اور کرسچن میدان کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کچا کچھ میدان بھرا ہوا ہے یہاں پر سماجبادی پارٹی